جیسے کہ حضرت علی کے دور میں رول آف لاغ کی بات کی گئی اس کو ڈسکرس کیا گیا تو اس کمپیوڈو ڈایٹ ٹو رائٹ ناؤ وٹوی سی کہ ابھی ان مشکل حالات میں اس حکومت میں جو گریب ہے وہ گریب سے گریب تر ہوتے جا رہے ہیں لیکن جو ہمارے حکمران ہیں ان کا لیونگ سٹینڈرڈ is getting better day by day سو وائی اس ڈایٹ لائک سوال کس سے ہے سوال دراصل یہ سٹینڈرڈ جوڑا فارم پینتالیس والے ان کی خواہش ہے کہ سنتالیس والے ہوتا اس کو کہا لے جاؤ ان کی خواہش کے مطابق اسمیلی میں تو آپ جا سکتے ہیں یہ کونزر پارٹ سمیلٹ اس کو کہا لے جاؤ پچیس سے تیس آزار بیلٹ پیپر میرے پاس پڑے ہوئے پچیس سے تیس آزار بیلٹ پیپر میرے پاس پڑے ہوئے جلے کوئیسن لے رہے ہوں وہ مجھے نام تو بتاو اس بندے کا قادر مندو خیل صاحب اور رانہ صاحب سر میرا معصومانہ سوال ہے یہاں پہ ہمیں درس دیا جاتا ہے کہ پولیٹکس ہم سب ساتھ مل کے پاکستان کی تقدیر کو بدل دیں گے آپ کچھ بھی نہ کریں ہمیں آئی ایم ایف سے کرزہ لینے کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ اپنا پروٹوکول ختم کر دیں چلے یہ سجیشن آ گیا سجیشن آ گیا یہ ماندو خیل صاحب ماندو خیل صاحب جے میں جواب دے دوں آج جی بسکل دے جواب دے جواب اس وقت جب سائن کر رہتے تو اس نے فرمایا تھا کہ میں اپنی موت کے پروانے پر سائن کر رہا ہوں بی بی شہید کو دو مرتبہ حکومت ملی ہے اپنی دور میں ان کی بائی کو قتل کی ہے ڈائی ڈائی سال عاصف علی زرداری صاحب کو جو حکومت ملی ہے اس نے پاکستان کی آئین آٹھارویں ترمیم دی ہے واقعی جو آپ نے پروٹوکول کی بات کی ہے میں اپنے علکے میں میں خود جاتا ہوں میرے پاس کوئی گارڈ نہیں ہے میرے پارٹی کی لیڈرشپ کے پاس جو کیونکہ اس کو تریٹ ہے ان کے پاس جو گارڈ ہے ان کے اپنی خرچے پہ ہے سرکاری کوئی گارڈ لی ہے